موسیقی 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 پہلی بار آپ لڑ رہے ہیں شاید یا اس سے پہلے بھی لڑے ہیں میرا پہلے چناؤ رہا ہے تو کوئی ایکسپریئنس چناؤ کا بھی ہے نہیں ایکسپریئنس ہے میں دس سال لگتار کنٹیونی زلہ جھیکس رہا پہلے پیس پارٹی میں تھا اس کے بعد ایم آئی ایم کا لگتار میں زلہ جھیکس جن سے ایم آئی اتر پردیس کے اندر آئی اور میں اس کا زلہ جھیکس رہا اور میں نے کئی چناؤ لڑا ہے برک صاحب کے پہلے زیور رحمان صاحب کو چناؤ پوری طاقت ریمانداری سے لگن سے میں نے چناؤ لڑایا کیا کیا مددے ہیں اس چناؤ میں آپ کے کن مددوں کو لے کر جن تک بھی جائیں گے کس طرح سے رہ جائیں گے بوٹروں کو کہ میں چیئرمنی موتر کر رہا ہوں میری پتنی کو چیئرمن منائی ہے تو کیا مددے رہیں گے آپ کے جن تک کیوں بوٹ دے گیا آج تک سنبھل کی تاریخ کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں بڑا عزیب ہی معاملہ میرے سامنے آیا کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کے دمپر اور ان کے دمپر لوگ کنڈی ریٹ جو آتے ہیں اگر پالکہ کا چناؤ لڑنے کے لیے وہ اپنے دمپر اپنی محنت پر اپنے کام کے دمپر نہیں آتے یہاں تو سہارے پر آتے ہیں اب جو لوگ پیسے والے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر ہاتھ رکھ دیں اسی جستجوں میں سنبھل کے ساتھ سوتیلہ بیعوار ہوتا ہے سنبھل کی عوام خواب دیکھتی کوئی اچھا چیئرمن آئے گا ہمارے خدمت کرے گا کام کرے گا شہر کو بکاس کرے گا آگے بڑھائے گا لیکن جو کنڈی ریٹ کسی کے سہارے آتے ہیں وہ سیلپ ڈیپنڈ نہیں ہوتے اس لیے سنبھل کا بکاس نہیں ہو سکتا سنبھل کا یہ اتیاس رہا ہے کہ سنبھل میں ابھی تک جو بھی چیئرمن بنا ہے وہ سہارے سے ہی بنا ہے شایے وہ ودایق کا سہارہ ہو یا پھر سانسط کا سہارہ ہو آپ اس چناب میں اکیلے ہیں اس لیے تو پبلک کا سہارہ کوئی نہیں بنا وہ کسی کے سہارے بنتے ہیں مجھے انشاءاللہ تعالی میں پبلک کے سہارہ آ رہا ہوں اور پبلک کا سہارہ بنوں گا جو چیئرمن بنے انہوں نے وکاس نہیں کر رہا ہے بتائیے کہاں کیا بتائیے آپ پہلے کے سنبھل میں اور آج کے سنبھل میں مجھ سے بہتر تو میڈیا جانتی ہے ہر مدد سے لے گا ہر مدد اٹھاتی ہے بتائیے کہاں بھی کاس ہوا ہے آپ بتائیے آپ نے کئی سال مجلس کے ساتھ محنت کی جی جان لگا دی چناب لڑائے جیتائے بھی اور ہارے بھی ایکسپیرینس ملا لیکن کیا قارن رہا اچانک مجلس کو چھوڑ کر عام آدمی پارٹی میں جڑ گئے آپ جہاں تلق مجلس کی بات ہے جن لوگوں کو مجلس سے امید ہے نا بیرشٹر رویسی صاحب سے تو وہ بس مجھے دیکھ لیں جو انسان مجھے انصاف اور حق نہیں دے سکا میری بارہ سال کی محنت سمجھے تو وہ ایک عام مسلمان کو ایک عام آدمی کو یا سنبھل کے عام کو عام انسان کو کیا وہ انصاف دے سکیں گے بس اتنے ہی کموں کو ان کے بارے میں مجلس کے آپ نے قصیدے پڑھتے پڑھتے مجلس میں بائیس ہزار بورٹ دلوائے پہلے ایک عقشن میں چو سٹھ ہزار ملے پھر بائیس ہزار ملے اتنے قصیدے پڑھے آپ نے لیکن اچانک ایک دم برائی قصیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ انسان جہاں بھی رہے پوری محنت امانداری اور لگن کے ساتھ میں نے امانداری لگن کے ساتھ سنبھل کی عوام گواہ ہے اور آپ بھی گواہ ہیں کہ میں نے کوئی کوتائی نہیں بڑھتی لیکن وہ حق اور انصاف صحیح فیصلہ نہیں کر سکے دلالوں کے بھرمار ہو گئی پارٹی میں اور جہاں دلالی بھرمار ہو جاتی میں مہا پر مناسب میں سمجھتا رہنا کیونکہ مجھے سنبھل کی عوام کی خدمت کرنی ہے ضروری نہیں ہے ان کے چہرے پر خدمت ہو اللہ کا قرم ہے اپنی محنت کے دم پر اور کسی کے بھی جھنڈا بینر پارٹی لے سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں بھارت کو آجاد ہوئے پر پچھتر سال ہو گئے اور ان پچھتر سال کے اندر ابھی تلق چاہے اتر پردیس ہو یا سنبھل کی نگر پالی سے لے کے اتر پردیس کی راجع سرکار تک کے وارے میں بتا دوں بھارت کے اندر کسی نے بھی وہ کام نہیں کیا کیونکہ ہاں پبلک جو چنکر سرکار بناتی ہے وہ اس سے یہ امید رکھتی ہے کہ ہمارا وہ سرکار سہارہ بنے آج تلق تاریخ گواہ ہے ارون کیجیواز جی نے جو کام دلی کا اندر کیا اور بھی پائٹیے دلی کا اندر حکومت بنائی پنجاب کا اندر حکومت بنائی آج تلق کسی نے وہ کام نہیں کیا کیونکہ گریب آدمی کو کسی کا سہارہ نے چاہیے کہ ان کے دم پر اور ان کے دم پر گریب آدمی کو بکاس چاہیے اپنا فائدہ چاہیے آپ دیکھئے گا دلی کا اندر پڑائی پھری دوائی پھری ہاو ٹیکس وارٹ ٹیکس سب آپ دیکھئے نا کام آج تلق کونسی حقوق جو کام کرتے ہیں ان پر الزام ہی لگتے ہیں یہ تاریخ گواہ ہے جو کام کرتے ہیں میں نے کام کر رہا ہے نا دس سال دیکھئے گا مجھے حق نہیں ملا الزام لگتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسی پیٹنٹ پر کام کریں گے سنبھل کے نگر پالی کا ادھیاکس میری وائف کے بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی میں سنبھل کے عوام سے وائدہ کرتا ہوں ہاو ٹیکس ہاف اور وارٹ ٹیکس پورا ماف کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے تو اور بھی پرتیاشیوں نے وادے کیے تھے اور پچھلے چیئرمن نے بھی وادے کیے تھے ہم وائدہ نہیں کرتے پریکٹیکل کرتے ہیں دلی کے اندر لائٹ سے لے کے وارٹ ٹیکس اور پڑھائی دبائی لکھائی آپ دیکھئے گا نا دلی دلی اور یو پی میں بہت انتر ہے دلی بہت دور ہے ایسا پیٹنٹ تو وہی ہوگا یہاں پر جب ہماری پارٹی جو فیسیلیٹیز پنجاب میں دیکھئے گا سرکار بنتی دیا نا کوئی فیسیلیٹیز دیکھئے گا آپ یو پی میں تو وزود ہی نہیں ہے آمد میں پارٹی وزود تو کسی کا نہیں ہوتا وزود بنانا پڑتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا موجودہ وقت کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر پالی امینڈ کے اندر کوئی جواب دے رہا ہے تو سنجے سنگھ جی پورا اڈانی سے لے کے اور کتنے سارے مدھے ہیں بتائیے ہمارا علاوہ پارلی امینڈ گندر کون بھار بیپکس کے روپ میں آواز اٹھا رہا ہے سیوائے سنجے سنگھ جی کا علاوہ بتائیے آپ اس کا نام میں ایک سوال رولوں گا آپ سے عام آدمی پارٹی آپ ٹکٹ دے دے گی انشاءاللہ مجھے پارٹی سے پورا امید ہے اور میری بات ہو گئی میری اس لئے تیاری بھی ہے اور جہاں تک آدمی کا سوال ہے جمین پر جو لوگ محنت کرتے ہیں انہی ٹکٹ دیتی ہے کسی رسوکدار کو کسی فیکٹر کے مالک کو ٹکٹ نہیں ملتا وہاں جو جمین پر کام کرتا جو جمین پر خدمت کرتا لوگوں کے بیچ میں رہتا اسے ٹکٹ ملتا اور انشاء اللہ مجھے امید سنبھل کے عوام سے اپنے اوپر ایک بادشاہ پیدا نہیں کریں گے چیئرمن ایک نوکر جو نیتا ہوتے ہیں چیئرمن ہوتے ہیں ایم پی ہوتے ہیں یہ عوام کے پبلک کے نوکر ہوتے ہیں اور یہاں تو عجیب معاملہ ہے میں اگر نگر پالی کا دھیاکس میری بھائی بنی تو میں سنبھل کی عوام نگر پالی کا نہیں جائے گی نگر پالی کا سنبھل کی عوام کے دوار پر کھڑوی ملے گی میرا ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ ہے چاہے ڈلی کی پالی میں ہو ڈلی یا پنجاب میں ہو یا گزرات میں ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کا کام ہمیہ کریں بھارتی جنتہ پارٹی ساب سیدھ سیدھ اپنی ٹکر مان اور بتائی کسی ٹکر کسی بھارت بھارت ہمت نہیں جب پالی ایمنٹ میں پرائی منسٹر موڈی جی کے سامنے سنجے سنگ جی نے سوال طلب کی ہے نگر نکای چناب کی بات ہو رہی ہے نگر نکای چناب میں چناؤ ہو یا آپ کا چناؤ ہو یا آپ کا چناؤ ہو یا ایم پی چناؤ چناؤ کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے ڈیم اگر چناؤ 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 جس پارٹی میں آپ جاتے ہیں اس پارٹی میں دو گٹ ہو جاتے آپ مجلس میں تھے تو دو گٹ ہو گئے پیس پارٹی میں تھے تو دو گٹ ہو گئے عام آدمی پارٹی میں آپ آئیں تو اس پہ بھی دو گٹ ہیں پارٹیاں خراب ہے یا پھر آپ اندر کوئی سہارے پر میں چاہتا ہوں کہ میں براست میں سیاست میں نہیں آیا میں جس پر عبارت سے راج نیتی میں مجھے بھی پوری امید کہ یہاں پر جمین پہ میں نے محنت کر رہی میری محنت دیکھتے ہو سنجھ 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 مجھے ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ میں چناؤ لو کیا مینیو فیشٹو ہے آپ مینیو فیشٹو چناؤ آنے دیجئے گا پورا فیرست آپ دیں گے مینیو فیشٹو کی جنت کی بی جا رہ ہیں آپ جنت کی بی نکل کر آرہ ہے آپ کو لے کر کے آپ کی محنت بہت مینیو فیشٹو کا میں نے کی آپ کو بتایا کہ ہاو ٹیکس حاف اور بارڈ ٹیکس پورا ماف اور بہت ساری لمبی فریشتے ہم لوگ سار بجانی کریں گے اور سب لوگوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور میڈیا کے سامنے رو پہ رو کریں گے انشاءاللہ وقت تیار کیجئے بہت اچھی چیز بہت سنبھل کی نگر پالی آج طلق ایسا کام اور ایسی فیسلیٹیز یا ایسا پلان انشاءاللہ نہ دیا ہے نہ کچھ دے گا وہ کام ہم کرنے گے ایلان تو ہر کو ہی دیتا ہے وعدے سب کرتے ہیں ترہ ترہ سے جنت کو لباتے ہیں لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ گھر پر بیٹھ جاتے ہیں باہ کام ہی نہیں کرتے ہیں ہماری پارٹی آم آدمی پارٹی کا منفیسٹ ہوگا وہ آپ دے دیا جا انشاءاللہ سنبھل شہر کی پبلک مایوس نہیں ہوگا ایسا منفیسٹ ہوگا سنبھل کی تاریخ میں منفیسٹ لکھا جائے گا شہزاد خان سمجھ شکریہ 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 شہزاد خان جو بتا رہے اپنے منفیسٹ میں کیا کام ان کے ہوں گے ابھی گھوشنا پتر جاری نہیں کیا لیکن جیسے تاریخ کا اعلان ہوگا یہ اپنا گھوشنا پتر بھی جاری کریں گے ان کے سامنے چونوتیاں ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ ایلیکشن میں یہ جیتے ہیں یا ہرتے ہیں یہ جنت کے اپن نیرور کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں دیکھ تری میرے ساتھ حکومت ایکس پیس موسیقی